نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر ابھی تک کی ساری بڑی اور جروری خبریں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں تو چلیں گے ایک ایک بڑی خبر کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے دوستو ایک بڑی ہی دکھد خبر آ رہی ہے کہ بولی بوٹ ابھی نیتہ ارفان خان کا ندن ہو گیا ہے دوستو چون سال کی عمر میں کینسر کے چلتے توڑ دیا دمجیاں دوستو جس کو لے کر پردھان منتری موڈی نے دکھ جتایا ہے اور انہوں نے کہا کہ سینیما اور رنگ منچ کی دنیا کے لئے بہت بڑی چھتی ہوئی ہے جیہاں دوستو ساتھی انہوں نے ان کی آتما کے لئے سردھانجلی دیا ہے دوستو اور ساتھی اگر آپ اس بڑے ایکٹر کو سردھانجلی دینا چاہتے ہیں دوستو تو کمنٹ سیکشن میں ان کو جرور سردھانجلی دیجئے گا ساتھی اگر آپ مانتے ہیں کہ موڈی ہے تو ہر چیز ممکن ہے تو ویڈیو کر دیجئے لائک چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکون دوائی ہے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا جے ہند تو چلتے پہلی بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ مہاراشت کیبینٹ کی بیٹک ہو گئی ہے کینسل خطرے میں ہے سی ام ادو تھاکرے کی کرسی جیہاں دوستو بتائیں گے پوری خبر وستار سے کی آنگے کا کیا پروسس ہے دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر بلند سہر میں سادھو کی ہتیا پر شیو سینا نیتا نے دی تھی نصیحت تو سی ام یوگی کے کاریالے نے یوں دیا مو توڑ جواب جیہاں دوستو بتائیں گے آپ کو کس پرکار سے جواب دیا گیا ہے یوگی آدھتنات جی کے ٹین کی عرصے اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر پال گھر لنچنگ معاملے میں جاری ہے ایکشن تین اور پولیس کرمی کو کر دیا گیا ہے سسپینڈ جیہاں دوستو بتائیں گے یہ بھی خبر اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر یوپی میں کرونا یو داؤں پر حملہ کیا تو ہوگی سجا یوگی سرکار نے بنائے یہ بڑے قانون دوستو بتائیں گے آپ کو کیا ہے وہ قانون اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر بینک سے جوڑی خبر آ رہی ہے دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر جو بچے دسنی اور بارمی میں جن کا ریزلٹ نہیں آیا ان کے لیے سی بی ایس تی سے جوڑی بڑی خبر آ رہی ہے ساتھی بڑی اسکیم بڑی یوجنہ پردان منطری کی اور سے آئیے دوستو تو بتائیں گے ساری بڑی خبریں اس کے لیے آپ ویڈیو کے لاشت تک بنے رہیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا منت بھولے گا واسٹ اپ اور فیس بک پر تو چلتے ہیں پہلی بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ مہاراشت کیبینٹ کی بیٹھک ہو گئی ہے کینسل خطرے میں ہے سی ایم ادب تھاکرے کی کرسی دراصل دوستو مہاراشت کیبینٹ کی جس طرح سے بیٹھک کینسل ہوئی ہے ڈپٹی سی ایم اجید پوار کی اگوائی میں آج ہونے والی کیبینٹ کی بیٹھک کو آج اچانک نرست کر دیا گیا ہے اس کیبینٹ بیٹھک میں چناؤ آیوک سے ویدھان سبح پریشد یعنی مل سی چناؤ کرانے کی مانگ کی جانی تھی تاکہ مکہ منتری ادب تھاکرے کے چھے مہینے پورے ہونے سے پہلے یعنی ستائیس مہی سے پہلے چناؤ کرایا جا سکے ادب تھاکرے کو راجپال کوٹے سے ایم ایل سی بنانے کے لیے کیبینٹ لگاتار گوہار لگا رہا ہے لیکن راجپال کی اور سے اب تک کوئی سٹیک جواب نہیں آیا ہے مکہ منتری ادب تھاکرے کو ویدھان پریشد کا سدست منونت کرنے کے پرستاو کو لے کر مہا وکاس اگھاڑی کا پتی ندی منڈل کل راجپال بھگت سنگھ کو شاری سے ملا دوستو اس خبر کو لے کر آپ کی کیاڑا ہے جرور بتائیے گا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سی ایم ادب تھاکرے کی کورسی خدرے میں دوستو چل دیکھ اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتائیں گے بلند سہر میں سادگو کی ہتیا پر شیو سینا نیتا نے دی نصیحت تو سی ایم یوگی کے کاریالے نے یوں دیا موہ توڑ جواب جیہاں دوستو اتر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدھتی ناز کے کاریالے نے کہا ہے کہ مہاراشتر میں ستہ ستین شیو سینا کے نیتا سنجے راؤت کے راجنیتک سنسکار بدل گئے ہیں یو پی کے سی ایم او نے کچھ ہی مہینے پہلے بی جے پی اور انڈیے کا ساتھ چھوڑ کر کانگریس و انسٹی پی کے ساتھ مل کر مہاراشتر میں ادھو تھاکرے سرکار کا گھٹھن کرنے والی شیو سینا کے نیتا دوارہ پال گھر میں سنتوں کی ہتیا کی واردات کو لے کر یوگی آدھتی ناز کے ادھو تھاکرے کو فون کرنے کو راجنیتی کہنے پر پرتکریہ بیقت کرتے ہوئے سلاح دی ہے اور انہیں مہاراشتر کو سنبھالے رکھنا چاہیے اور اتر پردیس کی چندہ نہیں کرنی چاہیے جیہاں دوستو یہ بڑی بات بولی گئی ہے یوپی سرکار کی اور سے آپ اس کو کس مائنے تک بلکل صحیح مانتے ہیں دوستو ساتھی آپ کو بتا دے کہ یوپی کے سی ایموں نے مائکرو بلوگنگ ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ سنجے راؤت جی سنتوں کی برور ہتیا پر چندہ کرنا راجنیتی لگتی ہے اتر پردیس کے مکہ منتری جی نے مہاراشتر کے مکہ منتری جی کو فون کیا کیونکہ پال گھر کے سادو نرموہی اکھاڑا سے سمبندد تھے سوچئے راجنیتی کون کر رہا ہے دوستو تو یہ بڑی بات کہی گئی ہے یوپی سرکار کی اور سے دوستو اگر آپ اس کو مانتے ہیں کہ بلکل سٹیک بات کہی گئی ہے تو دوستو کمنٹ سیکشن میں لکھے اپنی رائی جرور دیجئے گا اور چلتے ایک اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر پال گھر لنچنگ ماملے میں جاری ہے ایکشن تین اور پولیس کرمی کو کر دیا گیا ہے سسپینڈ جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ مہاراست کے پال گھر میں دو سادووں سمیں تین لوگوں کی بھیڑ کے دوارا لنچنگ کے ماملے میں لگاتار ایکشن لیا جا رہا ہے بدوار کو اس ماملے میں تین اور پولیس کرمیوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے ان میں سے ایک اسسسٹینٹ سب انسپیکٹر اور دو ہیڈ کونسٹیبر شامل ہے جو کی کاسا پولیس اسٹیشن میں تینہ تھے جہاں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کی پولیس کرمیوں کو نلمبت کر دینا ہی اس حتیہ کانڈ کا حل ہے یا پھر اصلی مذرم کو پکڑنا سب سے بڑا دائتو مانا جائے گا اس کیس کے لئے دوستو جو بھی آپ کی رائے ہو جب بتائیے گا چلتے گا اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر یوپی میں کرونا یدھاؤں پر حملہ کیا تو ہوگی سجا یوگی سرکار نے بنائے یہ بڑے کانون جہاں دوستو بتا دیا کہ کیا کانون بنائے گئے ہیں دراصل اتر پردیش میں کرونا وائلس کی اس تھیتی پر بدوار کو مکہ منتری یوگی آدھتیناتھ نے کرونا وائلس کی گیارہ سدستی ٹیم کے ساتھ بیٹھا کی اس دوران پردیش میں کرونا یدھا کے ساتھ ہونے والی ابھدرتہ پر کڑے کانون بنانے کو لے کر چرچا ہوئی سوچنا کے مطابق سواست کرمیوں کے ساتھ ساتھ سبھی پہرامیڈیکل کرمیوں پولیس کرمیوں سچتا کرمیوں کے ساتھ ہی شاشن کی طرف سے تینات کسی بھی کرونا یدھاوں سے ابھدرتہ کرنے والوں کے لیے اتر پردیش اپیڈیمک ڈیجج کنٹرول ادھیا دیش 2020 کے نام سے کڑے کانون بنانے پر وچار کیا گیا ہے جہاں دوستو اگر آپ اس ایکشن کو بلکل صحیح مانتے ہیں تو جرور اپنی رائے دیجئے گا چلتے گا اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر بینک کرج معاملے سے جوڑی خبر آ رہی ہے کی پرکاس جاوڑے کر کا راہل پر پلٹوار چیدم برم سے ٹویشن پڑھئے تب سمجھ آئے گا جہاں دوستو آپ کو بتا دیں کی دیش کے بینکوں نے پچاس بڑے زلفل ڈیفولٹرز کا 68607 کروڑ روپے سے ادھک کا کرج بٹے کھاتے میں ڈالنے پر کانگریس اور موڈی سرکار کے بیچ آروپ رتیاروپ کا دور جاری ہے موڈی سرکار پر کانگریس نیتا راہل گاندی کے وار کیا ہے کیندریہ منتری پرکاس جاوڑے کر نے بودوار کو کہا کی کانگریس کے پرکاس جاوڑے کرنے راہل گاندی کو پرکاس ویت منتری بھی چیدم برم سے ٹویشن لینا چاہیے جیاں دوستو ساتھی آپ کو بتا دیں کی سمچار ایجنسی اے این آئی کے مطابق کیندریہ منتری پرکاس جاوڑے کرنے کہا کی راہل گاندی کی اس آروپ سے چکت ہوں کی موڈی سرکار نے 65000 کروڑ روپے ماف کر دیے ہیں ایک بھی پیسہ ماف نہیں کیا گیا ہے کرج کو بٹے کھاتے میں ڈالنے کا مطلب کرج ماف کرنا نہیں ہوتا ہے راہل گاندی کو چتن برم سے کرج مافی اور کرج بٹے کھاتے میں ڈالنے میں انتر سمجھنے کے لیے ٹویشن لینا چاہیے جیہاں دوستو تو یہ بڑی بات کہی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چندب کی پرکاس جاوڑے کرجی نے بلکل سٹیک بات بولی ہے اور صحیح کہا ہے راہل گاندی کو تو دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں جرور لکھ کر بتائیے گا اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی اور سے راہل گاندی کو دوستو اس معاملے میں تو جرور لکھ کر بتائیے گا چلتے کا اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتا دے کہ راج پال سے تنا تنی کے بیچ ادو تھاکرے نے کیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی کو فون جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ سوتروں کے مطابق ادو تھاکرے نے پردھان منتری موڈی کو فون کر کے مہاراشت کی موجودہ راج نیتی استھیدی پر بات کی اس دوران ادو نے کہا کہ اس مہتپورن سمیہ میں راج میں راج نیتی استھرتان صحیح نہیں ہے اس سے راج میں غلط سندیش جائے گا جس سے بچنا چاہیے اس پر پردھان منتری نریندر موڈی نے ادو کو آشواشن دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد اس معاملے کو دیکھیں گے جیہاں دوستو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی جی کو کس نجریے سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے دوستو اور کس پرکار کا نریندر لینا چاہیے آپ اپنی رائے جرور دیجئے گا چلتے اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ سی بی ایسی نے کہا ہے کہ جرور ہوگی دسنی اور باروی کی پرکشا فیصلے میں کوئی بدلاو نہیں ہوگا بتا دے دوستو دراصل دسنی اور باروی کی پرکشا جرور آئیوجت ہوں گی سی بی ایسی مکھ 29 وشیوں کے پیپر استطی سامان ہونے کے بعد جرور کروائے گی سی بی ایسی نے یہ بھی کہا ہے کہ پرکشا کی سوچنا دس دن پہلے دی جائے گی لوک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد استطی کی سمکشا کرنے کے بعد ہی پیپروں کے آئیوجن کا فیصلہ لیا جائے گا سی بی ایسی نے بدوار کو ٹویٹ کر کے کہا کہ دسمی سی بی ایسی بورڈ پرکشا کو لے کر کئی طرح کے قیاس لگائے جا رہے ہیں یہ پھر سے دوڑایا جا رہا ہے کہ دسمی اور باروی کے ککشا کی پرکشا جو کی 29 مکھ وشیوں کی پرکشا ہونی ہے اس کے اپنے فیصلے پر ہم قائم ہیں جس کا ذکر انہوں نے ایک اپریل 2020 کو جاری سرکولر میں بھی کیا تھا تو دوستو دسمی اور باروی کے پیپر نسٹیت ہوں گے یہ سی بی ایسی کی طرف سے عادش آیا ہے آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دسمی یا باروی کلاس میں ہیں دوستو جروع بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہم آپ کے لیے سی بی ایسی سے جوڑی ساری بڑی خبریں ہر بار لے کے آتے رہیں گے دوستو تو لکھنا مت بھولیے گا چلتے ہیں اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتا دے کہ بینک کرج معاملے میں راہل کو نرملا کا جواب میہل چوکسی سے مالیا فیصلہ جلد کرے گی جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈان کا دوسرا چرن سماپت ہونے کے پہلے کیندر سرکار راجیوں کو آرثک مدد دے سکتی ہے مکہ منتریوں کے ساتھ پردان منتری کی سومبار کو ہوئی بیٹھا کے بعد کیندر سرکار اس بارے میں گمبیرتا سے وچار کر رہی ہے سیدھے طور پر آرثک پیکج دینے یا کچھ اور چھوٹ اور ویبین سیکٹروں میں سووی دھاؤں کی بڑھوتری کی جا سکتی ہے جلد ہی اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ عوش چلیا جائے گا جیہاں دوستو اور جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے دوستو پیکج ریلیٹڈ ہم آپ کو ترنت وہ ساری بڑی خبریں بتائیں گے کہ آپ بھی اس پیکج کا کیسے لاب اٹھا پائیں گے دوستو تو اس کے لئے آپ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اگر آپ نئے ہمارے چینل پر تو اور ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل مت بھولے گا دوستو چلتے گا اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر بتا دیں کہ مشہور وکیر پرشانت بھوشن نے مانگی یوگ گروہ بابا رام دیب سے مافی کہا ڈیفولٹر کو لے کر گلتی سے آپ کا نام لے لیا جیہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بابا انہوں نے کہا کہ بابا رام دیب سے مافی مانگتا ہوں میں نے پہلے ایک پوشٹر ٹویٹ کیا تھا جس میں ان کا اولے کے ایک ڈیفولٹر کے روپ میں کیا گیا تھا جس کا لون ماف کیا گیا ہے پوشٹر ایک پوٹل کی سٹوری پر آدھاری تھے جس میں روچی سویا اور ڈیفولٹر کے روپ میں اولے کیا گیا ہے بعد میں مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں بابا رام دیب کے والی سے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں جیہاں دوستو تو یہ بڑی خبر آ رہی تھی بابا رام دیب سے پرشان بھوشن نے دوستو ماف ہی مانگ لیے اگر آپ مانتے ہیں کہ بابا رام دیب کو ماف کر دینا چاہیے دوستو تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا یا نہیں کرنا چاہیے تو بھی ضرور بتائیے گا چلتے گا اور بڑی خبر کی طرف جہاں پر آپ کو بتا دے کہ کورونا سے جنگ میں شہید ہوئے سی آر پی اف کے سب انسپیکٹر اکرام پر بولے گرہ منتری امیز سا دکھی ہوں دیش کی سیوہ میں دراصل دلی میں تینات کیندری ریزر پولیس بل کے ایک سب انسپیکٹر کی کورونا سے سفدرجنگ اسپتال میں موت ہو گئی کورونا یودہ سب انسپیکٹر اکرام حسین کی موت پر گرہ منتری امیز شاہ اور سی آر پی اف کے مہا ندیشک آنند پرکاش ماہشوری نے دکھ جتایا ہے گرہ منتری امیز شاہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کورونا سنکرمن سے لڑ رہے سی آر پی اف کے بہادور سب انسپیکٹر محمد اکرام حسین کے ندھن کی سوچنا سے اتیانت دکھی ہوں وہ انت سمیتہ کورونا مہاماری سے پوری ویرتہ سے لڑے دیش کی سیوا وہ آترک سرکشہ کے لیے ان کا یوگدان ہم سبھی دیشواسیوں کو پریاریت کرتا ہے اور بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے جیان دوستو اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کی آتما کو شانتی ملنی چاہیے اگر آپ سردھانجلی دینا چاہتے ہیں دوستو سی آر پی اف کے یودھاک ہو تو دوستو آپ کمنٹ سیکچن میں جرور لکھ کر سردھانجلی دیجئے گا اور اپنی حاضری جرور دیجئے گا دوستو اور یہ تھی اب تک کی ساری بڑی خبریں آپ کا ہماری خبریں کیسی لگی اگر ذرا بھی اچھی لگی ہو دوستو تو اس ویڈیو کو فیس بک واسٹ اپ جہاں آپ کو صحیح لگے وہاں بلکل شیئر کرنا مت بھولیے گا دوستو کرپیا کر کے شیئر کر دیجئے گا اور ابھی اس ویڈیو کو کر دیجئے لائک چینل کو کر لیجئے سبسکرائب بیل آئیکون دوائیے ساتھی کمنٹ باکس میں لگ دیجئے گا جائے ہند جائے بھارت تو ملتے آپ سے اگلی بڑی خبر میں تب تک کے لیے دھنیواز دھنیواز